السلام علیکم میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں کیا کروں میری بچوں کو تباہ کرنے والی میری بیوی ہی تو ہے کیا کروں وہ میری دشمن ہے وکیل صاحب بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں اسے زاہد قصے سے بات کر رہا تھا وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا یہ پانی پیو زاہد صاحب آپ پریشان نہ ہوں آپ کی جان چھوڑا لیں گے فکر کیوں کرتے ہو زاہد بولا بہت گندی عورت ہے وہ اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہے بس ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس کی ماں کہتی ہے وکیل بولا بتاؤ اصل مسئلہ ہے کیا وکیل صاحب میری شادی کو پندرہ سال گزر گئے ہیں پہلے چھ سال تو ٹھیک گزر گئے علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی ماں بھی دنیا سے چل بسی ہم تین بھائی ہیں ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے میں لینٹر ڈالنے والے کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا علیشہ پڑے لکھی ہے اور میں بلکل ان پڑھ اس نے مجھے کہا گھر میرے نام کروا دو میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا میں نے مسکرا کر کہتا اسے کہا میری جان بھلا میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے میری جان بھی مانگو تو حاضر ہے پھر یہ چند ملے کے گھر کی کیا اوقات ہے خیر گھر اس کے نام کر دیا میں نے اللہ نے بیٹی عطا کی زندگی اچھی گزر رہی تھی اس کی ہر فرمائش پوری کرتا میں پھر آہستہ آہستہ وہ بیزار سی رہنے لگی مجھ سے میں دبائی چلا گیا وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا اللہ نے رحمت کی وہاں اچھا سیٹل ہو گیا بیوی کو ہر مہینے لاکھ روپیہ بھیجنے لگا جتنے پیسے بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی اس طرح دو سال میں چودہ لاکھ روپے اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پہ ہوتل بنا لیا میں جو پیسے بھیجتا وہ سب بھائیوں کو دے دیتی میں جانتا تھا علیشہ ایسا کر رہی ہے لیکن جب میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہوتل پارٹنرشپ پہ ہے دو بیتیاں اور ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا میں بہت خوش تھا لیکن علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی اس نے مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا میری بہنوں کو منع کر دیا کہ ہمارے گھر نہ آئیں بہنے رو رو کر چھپ ہو گئیں بھابی نے منع کیا ہے اس لیے ہم اب بھائی کے گھر نہیں آ سکتی میں چھپ رہا صرف بچوں کی خاطر میرے چھوٹے بچے ہیں وہ معصوم رول جائیں گے علیشہ کو بس پرواتی تو اپنی بہن کی اپنے بھائیوں کی اپنی ماں سے ہر بات کرتی ہر وقت بہن ماں سے باتیں کرتی رہی فون پہ میں نے کافی بار منع کیا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی میں پاکستان آیا تھا تو بھائی سے دو مہینے کے لیے ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کچھ گندی سی بدبو آنے لگی میں اٹھا دیکھا علیشہ بیٹ پہ نہیں ہے میں آہستہ سے اٹھا دیکھا کمرے میں بیٹھی ہوئی میری تصویر پہ کچھ مرچیں جلا کر پوچھ پڑھ رہی تھی میں سمجھ گیا مجھ پہ تعویز کر رہی ہے میں نے کافی جھگڑا کیا اس سے میں ساری رات جاکتا رہا علیشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے علیشہ ایسا کیوں کر رہی ہو تم چاہتی ہو میں تمہارے قدموں میں رہوں تو ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا یہ سب کام چھوڑ دو ایسا نہ کیا کرو علیشہ رات کو تو کچھ نہ بولی صبح اپنی ماں کے گھر چلی گئی بچوں کو بھی ساتھ لے گئی میں گھر نہیں تھا کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا واپس آیا تو بچے اور علیشہ گھر نہیں تھے پریشان ہو گیا پھر پتا چلا وہ میکے چلی گئی ہے میں سسرال پہنچا علیشہ کے بھائی بھی گھر ہی تھے سب نے مجھے بہت بھی عزت کیا مجھے گالیاں بھی دیں کہ ہماری بہن پر نظام لگاتے ہو کہ تعویز کرتی ہے تم نے مارا بھی ہے اسے میری بڑی بیٹی دوڑ کر آئی میرے سینے سے لگ گئی پاپا ہم کو گھر جانا ہے آپ ماما کو نہ مارا کریں میں نے بیٹی کا ماتھا چھوما میری بچی نہیں مارتا ماما کو علیشہ کے پاؤں پکڑے اسے جیسے بھی کر کے منا کر گھر لے آیا پھر مجھے علیشہ سے ایک اجنبی سا ڈر رہنے لگا وہ ہر روز بات بات پہ جھگڑا کرنے لگی کافی بار سوچا طلاق دے دوں لیکن بچوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا اس نے مجھے وقت سے پہلے بڑھا کر دیا وکیل صاحب اس کے کہنے پہ ڈبل فلور گھر بنایا ہے وہ گھر بھی اس کے نام ہے میں کروں تو کیا کروں میں نفسیاتی ہوتا جا رہا ہوں اس نے مجھ پہ جادو کروایا ہوا ہے میرا سانس رکنے لگتا ہے میرا سینہ جلنے لگتا ہے میری بیوی مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے میرے بڑھنے کے بعد وہ آزاد ہونا چاہتی ہے وہ گھر ساٹھ لاکھ کا ہے بس مجھے اب وہ خود سے دور کرنا چاہتی ہے میرے پیر صاحب نے میرا حساب نکالا تھا اگر میں بیوی کے ساتھ رہا تو وہ مجھے مار دے گی پیر صاحب کہتے ہیں میں اسے طلاق دے دوں پیر صاحب مجھے تعویز دیتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں وکیل صاحب پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے بس میری جان چھوڑمائیں آپ کی جتنی فیس ہوگی میں دوں گا بس میں چاہتا ہوں اس گندی عورت کو زلیل کریں اسے مجبور کریں مجھ سے طلاق لینے کے لیے وہ گھر مجھے کسی طرح واپس لے دیں وہ گھر مجھے میں اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہوں وکیل نے کہا آپ بس ساٹھ ہزار دے دیں آپ کی بیوی کو دیکھیں کیسا زلیل کروں گا وہ خود آپ سے کہے گی طلاق دے دو زاہد وکیل کا شکریہ دا کرتے ہوئے بولا آپ کو پچاس ہزار تل دے دوں گا وکیل نے ہاتھ میں لائے آپ پریشان نہ ہوں شام کا وقت تھا علیشہ پریشان بیٹے ہوئی تھی بچے پوچھ رہے تھے ماما اپنے کھانا نہیں بنایا بھی علیشہ نے بیٹی کی طرف دیکھا بیٹی تمہارے بابا آجائیں کچھ لے کر تو بناوں گی علیشہ بہت پریشان تھی پھر اپنے بھائی کو فون کیا بھائی ابھی تک زاہد گھر نہیں آئے بچے پھوکے ہیں کچھ دے جائیں آ کر بھائی بولا اچھا بہن میں آتا ہوں پریشان نہ ہو بھائی ہوتل سے کھانا لے کر آیا علیشہ نے بچوں کو کھانا دیا بھائی نے سر پہ ہاتھ رکھا علیشہ ہماری بات مان لو طلاق لے رو اسے علیشہ کی آگے بھیگ گئیں بھائی آپ کو کیسے بتاؤں بچوں کو کیسے برباد کر دوں میں میں زاہد کے ساتھ ہی رہوں گی بھائی گھر واپس چلا گیا زاہد اپنی محبوبہ کے پاس پیٹا تھا وہ سنا کا شوہر مر چکا تھا خرائے کے گھر میں رہتی تھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی سنا پیٹ پالنے کے لئے دھندا کرتی تھی اور زاہد بھی چند پیسوں کی وز سنا کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا ہوا تھا زاہد کو ایکشتے کروانے والی نے کہا تھا ایک قریب خاندان ہے ان کی اٹھارہ سال کی بیٹی ہے وہ کوئی اچھا کمانے والا شخص ٹھونڈ رہے ہیں تم ہم کو پانچ لاکھ روپے دے دو ہم اس لڑکی کا رشتہ تم سے کروا دیں گے زاہد اببس کسی طرح علیشہ سے گھر واپس لے کر اسے طلاق دینا چاہتا تھا جان چھوڑانا چاہتا تھا اسے اب یوں کہہ لے زاہد گھٹیا ترین انسان تھا جو مظلوم بن رہا تھا سب کے سامنے اپنی بیوی کو غلط کہتا اس کو برا بھلا کہتا اسے اپنے بچوں کی بھلا کیا پرواہ تھی دوسرے دن کوٹ کی طرف سے پیپر آ گیا کہ علیشہ اپنے شوہر زاہد کو قتل کرنا چاہتی ہے علیشہ نے جب نوٹس پڑھا زاہد کے پاس گئی زاہد آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا میرے ساتھ پلیز زاہد آپ مجھے سب کے سامنے جتنا مرضی ظلیل کر لیں آپ مجھے مار لیا کریں مجھے بس طلاق نہ دیں زاہد بولا تم پھر یہ گھر میرے نام کر دو علیشہ نے آنسو صاف کیے نہیں زاہد یہ گھر آپ کے نام کروں گی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے نام گھر نہیں کروں گی میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے زاہد زاہد نے علیشہ کو بالوں سے پکڑا گالی دی دیکھتا ہوں تم کیسے میری نام پہ گھر نہیں کرتی تم کو برباد کر دوں گا علیشہ رونے لگی زاہد ایسا نہ کریں اللہ کا واسطہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے زاہد دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا بچے سوئے ہوئے تھے دوسرے دن پولیس والے آئے علیشہ کو کہنے لگے آپ پہ کیس ہے کہ آپ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا چکر ہے کسی غنڈے کے ساتھ وکیل نے چال چل دی تھی علیشہ وچاری جو گھر سے باہر نہ نکلی تھی اس پہ کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے تھے زاہد نے تھوڑا سا زہر کھا لیا تھا وکیل کے ساتھ مل کر اور الزام لگایا علیشہ نے دودھ میں زہر ملا کر دیا مارنا چاہتی ہے مقدمہ چلنے لگا علیشہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی زاہد مسکرانے لگا دیکھتا ہوں اب کیسے طلاق نہیں لیتی گھر بھی واپس کرے گی مجھے پھائی کو پتا چلا تو انہوں نے زمانت پہ رہا کروا لیا علیشہ کو لیکن عدالت میں پیش ضرور ہونا تھا علیشہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زاہد اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے سب نے کہا گھر کو چھوڑو اسے طلاق لے لو اس سے علیشہ بولی بھائی مجھے پتا چلا ہے زاہد کسی اٹھاران سال کی لڑکی اسے شادی کرنا چاہتا ہے اس لیے مجھے چھوڑ رہا ہے سب پریشان تھے کہ زاہد کا کیا کیا جائے وکیل نے کہا ایک لاکھ روپے دو ایک ہی پیشی پہ علیشہ سے طلاق لے لیں گے زاہد ہسنے لگا وکیل صاحب کو ایک لاکھ دیا وہ عدالت میں پیش ہوئی زاہد سامنے کھڑا تھا جج نے پوچھا مس علیشہ آپ اپنے شوہر کو کیوں قتل کرنا چاہتی ہیں علیشہ ڈر رہی تھی اسے کچھ نہ بولا جا رہا تھا وہ کہاں آ گئی تھی گھر کی دہلی سے عدالت کے مجمع میں زاہد کا وکیل بولا جج صاحب میرے موکل کا کہنا ہے کہ یہ عورت چرس پیچنے کا دھندہ کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں آصف پتھان کے ساتھ آپ اجازت دیں تو آصف پتھان کو کٹہرے میں حاضر کروں علیشہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے علیشہ کا سر چکرانے لگا اتنے میں ایک آدمی بڑے موچھے بال بڑے رکھے ہوئے آیا جسے پولیس نے کچھ دن پہلے پکڑا تھا جج صاحب نے پوچھا کیا سچ ہے کہ یہ رڑکی تمہارے ساتھ ڈرگ بیچتی ہے اور دم دونوں کے ناجائز تعلقات بھی ہیں آصف پتھان بولا جج صاحب ہاں یہ ہمارا بیوی بننے والا تھا ہم دونوں پچھلا چار سال سے چرس پیچ رہا ہے ہم تو بس اس کا شوہر کو ماننا چاہ رہے تھے علیشہ چیخ چیخ کر رونے لگی یا میرے اللہ زمین پھڑ جائے اور میں اس میں دھرس جاؤں زاہد مجھے کتنا درد ہوگے پتھان کے پاس گئی بھائی جان سنا ہے پتھان لوگ عورت کی بہت عزت کرتے ہیں آپ اللہ کو حاضر مان کر کہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا مو دکھائیں گے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز پتھان کا دل تڑپا علیشہ کی چیخیں دیکھ کر بولا جج صاحب ہم جھوٹ بولتا ہے یہ بچی نے بے گناہ ہے اس کی کامیہ اور وکیل نے پیسہ دیا تھا یہ سب بولنے کا بہن کو ہم کو معاف کر دو بہن جج صاحب کافی برہم ہوئے علیشہ زاہد سے کہنے لگی اگر تم کو گھر چاہیے نہ لے لو مجھے بھی طلاق دو جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا وکیل کو بھی سزا سنائی علیشہ کو باعزت بری کیا معافی مانگتے ہوئے علیشہ چلی گئی زاہد جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا پتا چلا اسے ایڈز ہو چکا ہے زاہد ہر دن موت کی طرف جانے لگا جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو پھر یاد آنے لگی علیشہ اور بچے رونے لگا یہ میں نے کیا ظلم کر دیا تھا بچاری علیشہ کو کتنا درد دیا تھا میری بیٹیاں میری شہزادیاں میرا بیٹا وہ آوازیں دینے لگا ڈاکٹرز نے کہا یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی زاہد کو زہر کے انجیکشن لگا دیا تڑپ تڑپ کر مر گیا علیشہ کو مدزاد سے نفرت ہو گئی تھی کتنا درد دیا تھا زاہد نے دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر کتنا ظلم دھایا وہ بے حص ہو چکا تھا بچوں کے لئے کانٹے بچھا گیا بیٹیاں بے سہارا کر گیا کیا مر جانا ہی اس کی سزا تھی اسے بھول گیا تھا کسی کی آخ خاک کر دیتی ہے اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو ظلم نہ ڈھائیں بے رخی نہ کریں اسے سمجھائیں جو کلمہ پڑھ کر آپ کی ہو گئی ہے اس کے لئے تھوڑا سا خود کو بدلیں یہاں مرد کو محبت کا سبق دیتا ہوں وہاں عورت بھی خیال رکھے اپنے ہمسفر کی محبت کو سینے سے لگائے نہ کہ زد اور انا میں رہے یہ تھی میری آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر